اسلام علیکم ناؤسرین روائل ایکسکلوسیف کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان تہینہ وسیم آج کے روائل ایکسکلوسیف میں جس پرسنلیکلی سے ہم بات کریں گے کسی تاروخ کے محتاج نہیں ہے پوری دنیا میں اپنا نام بنایا ہے اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال زفر جھگلا ساتھ جو کہ مسلم لیگنون کے جنرل سیکرٹری بھی رہے اور اس ٹائم گورنر کے عہدے پر فائز ہیں اسلام علیکم سر وقت دینے کا آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے روائل ایکسکلوسیف میں فرسٹ ٹویسٹنسل کرنا چاہوں گی کہ فارٹا کو کے پی کے میں شامل کیا جا رہا ہے اس حوالے سے جب فارٹا کے پی کے میں شامل ہو جائے گا تو آپ کے پی کے کی سیاسی صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں شکریہ جی سب سے پہلے تو فارٹا کے شامل ہونے کی بات ہم نے کی جی اس پہ سر وقت دینے کا موانیہ سرکس اپنے ہاتے ہی بات 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 سو انفرسلیشو کیا تھا اس میں اپنے جو ہمارا سننے کے دو تشکیت ہوتے ہیں اس کا بہت تعلق تھا کہ کھوٹا کا ایج ہے جو ہے جی ہمارا مین سکر میں ہو جائے اور اس سے اگر پیدا اٹھایا جا رہا ہے ان میں وہ کچھ امرار کیا جا رہا ہے جی اس کو کٹھول کی جائے لہذا انہیں ایک کمیٹی بنید سر وقت دینے ٹھیک ہے جی بلکل صحیح بلکل صحیح جی صحیح وزیٹ کیا بلکل صحیح 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 بلکل صح بلکل صحیح بلکل صحیح Uh یعنی ہم سمپل ورڈز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشاورت کے ساتھ یہ پرپر کام ہوا ہے ٹھیک ہے یہ پارٹہ پارلیمنٹیلین کے ساتھ میٹنگ ہوئی سہی انہوں نے پاکالا جب پاکہ ایکسپٹ کیا اور سینٹ کیا اس کے بعد تر مہاں لے گئے جب پاکہ 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 جائے گی کہ اس کو ہم پارلیمنٹ نہیں دے گا سہی نیشنل سنید میں گیا وہاں سے بھی ایکسپٹ ہو گیا اب انشاءالہ سنید میں ہے لیکن تقریباً وہ بھی سنید ساہ سہی بلکل ٹھیک ہے یہ تو پائپ لائن ہو گئی اور یہ تو ایک سلسلہ ہو گیا کہ کس طرح سے یہ سارے معاملات ہوئے عوام کے بارے میں جاننا چاہوں گی آپ سے اکبال صاحب جگر صاحب یہ بتائیے گا کہ وہاں کی جو عوام ہے کیا وہ اس نئی قانون سازی سے مطمئن ہے سٹسفائیڈ ہیں سٹسفائیڈ ہیں دیکھیں میں نے آپ دیکھوں کی آرام دے صحیح انہوں نے چار اپشن دی اوکی عوام کو ایک مرجر ملکیشی کے صحیح اور ایک دو ہے سپرٹ شوگا جی ایک دو ہے جلد بلکستان میں جس ٹائپ کی موقع ہے وہ ٹھیک ہے اور ایک دو ہے سٹے ٹیٹ اپ تاہر بلکل صحیح لہذا آپ اس میں وہ مجورٹی یم جاندی بھاکار ایرپادی بھی ہیں اور آپ کو ریب پر آپ نیز پر آپ ملکیشی کے ساہی یہ ہے صحیح اور اس میں جوید جس گرائیٹی ملکیش آئیت ہے ملتا 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 ہے اور عوام کے کام بھی آئے ٹھیک ہے صحیح ہمارے پاس آئیں گے عوام جیلو اپنے زیادہ چین سوارہ specialist بلکل اس سطر سال میں اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ اس کی عجبتی ہے کہ دنیا کی ساغنی ہی Teen Policy کے عوام لکھوں بلکل صاحب اس بات کی دلیل ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر دو لوگ ہیں اس کا مقابلہ نہیں ہے بلکل صحیح بلکل ٹھیک اکباس پر جگرہ سب سر یہ بتائیے گا کہ آپ وفاق کے نمائندہ ہوں صوبائی حکومت سے آپ کا ورکنگ ریلیشن کیسا ہے کبھی کوئی گلا شپا سننے میں لیایا شکریہ دیکھیں یہ ایک بہت کمپیسیسید کہ نام ہاں پر ایزاروں میں کام کرنا بلکل لیکن انہوں نے مقابلہ میں جو حکومت ہے جی بلکل بلکل اللہ کی طرح سے ایک بلکل 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 رہاں بلکل 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 مغیر سر اگر وہ غلطی کرتے ہیں میں اس کی نشان نہیں کرتا ہوں بڑے طرح کیسے اور اللہ کے قام سے آج کس کوئی شکایت موجود ہوئی ہے نہ کوئی ایسا مرحلہ آیا ہے کہ اس میں جائیں گے جی ڈیڈ آف ہو گیا ہے اوکی صحیح یعنی اس طرح سے مینج کرتے ہیں صحیح تھوڑا سا پرسنل کوسنن کانا چاہوں گی اکثر یہ ذرائع سے سننے میں آیا ہے کہ دہشتگردوں کی طرف سے آپ کو بڑے سنگین قسم کے تھرٹس رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اپنے بیٹے کو ملک سے باہر بھی بھیجوایا اس میں حقیقت کتنی ہے یہ تو میں نہیں کہوں گے کہ میں نے بیٹے کو خدا نہ خاص تھا کسی دل کی وجہ سے یا دہشتگردوں کی وجہ سے حضرت کے قرم سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایسا مرحلہ اس وقت تک میرے سانے نہیں آیا بیٹا میرا جو پائر ہے وہ اس لیے نہیں گیا بلکہ وہ اپنی ایک ماشاءاللہ ہی ایس ای ڈاکٹر اور اس وقت کارڈیولیسٹ کے ایسید سے ولایت میں کام کر رہا ہے وہ گئے تھے نائنٹی ایٹ میں جب حالات بالکل ٹھیک ہیں وہاں سے لے کر ابھی تک ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے یعنی ذرائقہ غلط کہنا ہے بلکل یہ اگر کس نے کہا ہے میں یہ وہی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی ایسا دہشتگردی کے لیے بھی میں نے ہمیشہ یہ کوشش کیا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے لیکن اس کے خلاف جہاں پر وہ ریالائز کرتے ہیں اور جو حقیار ڈال دیتے ہیں یا کوئی صحیح یا معاملات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں ہم نے کبھی ڈسکریک بھی نہیں کیا ہم کہتے ہیں جو آدمی ڈالائز کر لیے اور واپس آنا چاہے تو ہم اس کو خشمدیت کہیں گے بلکل صحیح یہی موجہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرنے سے ایسی کوئی ہے بات نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے سر کے پی کے کے جو امن و امان کی صورتحال ہے ذربی اس کے بعد اس میں کتنی چینجز آئیں ہیں یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا دیکھیں جی میں اس کی آپ کی مثال دیتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے وہ وقت دیکھا ہے جب جوانی اور سوڈنٹ لائیو اور جوانی میں یہاں لہوت سے اور پجاب سے لوگ آتے تھے ہم ان کو لے کر وہ جاتے تھے ایک بزار سے لڑی کو دیکھتے تھے جہاں سارے فارم وڈز اویلی بلک کرتے تھے یہاں سے لوگ آتے تھے وہاں شاہ پہی کے لیے سہی سارا دن ہم انہیں دیکھ کریں ٹرپ لے جا ہے ٹھیک ہے وہاں ان کی ماشاءاللہ بڑیہ بھگتگیت ہی تھی وہاں ان کی ماشاءاللہ کھانا اور پینہ سب کچھ سارے وڈز اویلی کرتے تھے شاہ پہنگ کھل کے شام کو بگر کسی کو رہ ٹک ہے واپس اسلامباد اور راہ وڈی اور راہ وڈی وہ چلے جاتے تھے یہ چیز بلکل نظر ہی نہیں آتی تھے بلکل بلکل خاصتہ ان کو کوئی پروبلم ہوگا بلکل ٹریبل جو ہیں ڈی 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 ڈو پروٹیکٹ ڈی اور وہ سیکورٹی ان کی ذمہ داری ہو چیز صحیح لیکن پھر اے سب ہمکا ہے وہ جو رہنا دیکھتا ہوں کہ ہم اپنے شہر میں بھی نہیں گھنک کر سکتے تھے بلکل حالات ایسی ہو گئے اس کو وہ حالات بنے کیسے ہیں وہ دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل پولٹیکس ہے ٹھیک ہے جو جس کی وجہ سے یہ حالات وہاں اس قطعے میں پیدا ہوئے ہیں اور اب اللہ کے طرح سے ہمیں یہاں پر دو حالات تھے جس طرح میں نے آپ کو گھر سے باہر بھی یہ نکلتے تھے بلکل لیکن جب ہماری اکتومت آئی میام حمد نواز شکر صاحب کی ہمارے عوض اجازم ہیں میں اس لئے یہ نہیں کہہ رہا گیا میں ہم اس پارٹی سے لہوں لیکن انہوں نے آتے ہی آپ کو یہ آتا ہے آتے ہی انہوں نے کہا میرا پس چیلنجو ہے گودہ شکر دی بلکل لہٰذا جب انہوں نے ٹھیک اور کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو مفتشنید کے ذریعہ ہم سیٹل کرنا چاہیے اس کے لئے کمیٹی بنے دی بلکل اور انہوں نے انہوں کے ساتھ بادشید شروع کی ہم تین مہینے دکھے سلسلہ چاڑتا ہاں ٹھیک ہے لیکن اس کا ریزالٹ نہیں نکل رہا تھا صحیح لہٰذا یہ کوئی آسان خاصلہ نہیں تھا جو مجھے رکانے کے لئے بلکل تین مہینے وال نے کہا کہ نہیں مزید میں اپنے ملک کے لوگوں کو جائٹی زرزوں کے خون نظر نہیں کسکتا نہالا جی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے خلاف ہم مفاجی کرنیے بلکل اور ضرورت کا خاصلہ ہوا ہم اللہ کے کرم سے وہ اتنا ایفیکٹیفلی چلا ہے میں ہمیشہ جہاں میں جاتا ہوں اس کا ذکر کرنا ہوں کیونکہ ایس گورنر جب میں نے ٹیک اور کیا اور میں یہ سارے پارٹ آئیڈیاز میں جی وزیرستان خیبہ مومان ایجنسی جو دوسری اورلز ہیں یہ ایجنسی ہیں جو قرم ایجنسی سب میں گیا میں صحیح اور وہاں میں نے دیکھا کہ اب اللہ کے کرم سے ہم ان دنوں کی طرف لوٹ رہے ہیں جس کا میں نے دیکھا سب ہی تھا صحیح 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 اب سیکیورٹی کے بغیر بھی انشاءاللہ جا سکتے ہیں بلکل صحیح اور میں نے خود آج سے دو ہفتے پہلے لینڈی کوتل میں اتنا بڑا پروگرام کیا ہے سپورٹس مندالہ ایک آریج کیا تھا ٹھیک ہے جس کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا بلکل صحیح تو یہ ضرور حضب کی بدولت اللہ کے کرم سے ہمارے فرسل نے جو آپریشن کیا بڑا ایفیکٹ ہے اور اسی کی بدولت آج وہاں پر ٹیس رسٹور ہو چکا ہے اور میں سب کو یہ بھی کہتا ہوں کہ میں یہ کہا سکتا ہوں کہ ہمارا ٹرائبل ایلیا سے زیادہ سیکیور ہو چکا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح لیے بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح جو رہ گئے ہیں اور سپریڈ اوٹ ہو گئے ہیں یہ اب ختم کرنا جو ہے نا یہ آپریشن کے ذریعہ نہیں ہو سکتا تھی صحیح اب کمیونٹی کر سامنے میرا اور کام سا کام ہے بلکل صحیح کہ میرے علاقے میں کوئی آیا ہے باہر سے کیوں آیا ہے بلکل صحیح اگر یہ آیا ہے تو کس برس سے آیا ہے بلکل ٹھیک اگر کچھ آدمی ہے اس معلومات کر لیں بلکل اپنی اپنی رسپونسیبیلیٹی تو پوری کرنی چاہتے ہیں یہ آپ کو ہمارا کمیونٹی کا عرض باتا ہے بلکل ٹھیک کہ اس ملک کو اللہ کے کرم سے مزید سیکیور کرنا ہے اور یہ انشور کرنا ہے کہ یہ چیز واپس نہ ہے تو پھر کمیونٹی نہیں گئے بلکل ٹھیک آپ نے ایک باز افر جگر سب یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ان دونوں سے آپ مطمئن ہیں صوبائی حکومت دیکھیں وہاں پر میں اس وجہ سے نہیں کیا رہا کہ یہ مزری جماعت کی ہے دیکھیں وہاں پر اگر میاں نواز شریف چاہتے تو کیپی کینر کی حکومت ہماری بیرد آئی دیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بالکل لیکن چونکہ اکثریت آئی تھی پی تھی آئی تھی تو جمہوریت کا تقاضی یہی تھا کہ میاں نواز شریف سمیدہ نہیں ہے اگر یہ مجورٹی میں آئے ہیں تو ان کو حکومت بنائے دیں انگر یہ بنائے دیں مجھے مجھے مجھول ہو کہ آلہ ہماری نے ان کو فراد دلی کا مزاہرہ کیا موقع دیا فراد دلی کا مزاہر کیا یہ کہاں نہیں ملوشستان میں دیکھ لیں ٹھیک ہے ملوشستان میں تو بہت کل everything was all set ٹھیک ہے وہاں پر جو پارٹیز ہیں وہ ان کا حق بنتا ہے وہ اگر نہ بنانا چاہے وہ بنا لیں اور پھر ہم ان کے ساتھ پھر دوڑای ساتھ ان کی حکومت چلی اب پھر مسلمین نے بنائی لیکن وہ ان کے ساتھ انسٹیلن کے ساتھ ٹھیک ہے کہ وہاں کی جو پارٹیز تھی ان کو ایک موقع دیا اور پھر یہ جب آپ نے بنانے لگے تو مقاعدہ مشورے کے ساتھ میں بیا تھا ان سے بات کرنے کے لئے بلکل صحیح اور مشورہ کر کے پھر یہ دوسری حکومت کے لئے جو ہے آج کا ہماری مسلمین کی بن چکی ہے یہ سچویشن کے بھی تھی لیکن ایک جمبوریت پہ ہم اگر یقین رکھتے ہیں تو پھر جمبوری نظام کو چلانے کے لئے جمبوری اقرامات بھی بلکل صحیح وہ ہمارے عزیز عیسیم صاحب نے ہر موقع پر بلکل اس پر انہیں یہ نہیں کیا اگرے بزیر خود کو فیصلہ کرنے انہیں اے پی سی فارم پشاور بلکل اور اس میں بیٹھ کے یہ آپریشن وزارہ تیہ ہوا جی اسی طرح اور جتنے بھی یوہ کیات ہیں سی پیپ لے جی سی پیپ جو چینہ پاکستان کے بلکل کاریڈور ہے صرف صوبائی حکومت کے حوالے سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گی کہ خان صاحب ایز یویل جب ان کی تکاریر ہوتی ہیں جلسے ہوتے ہیں جلوس ہوتے ہیں کیار رہے ہوتے ہیں بقاعدہ گفتگو عوام کے ساتھ اپنے بڑھ چڑھ کر اپنے جوش و جذبے کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیپی کے میں جس طرح سا پولس کا نظام ہے جس طرح سے ایڈوکیشن کا نظام ہے جس طرح سے ہیلس کا نظام ہے ویسا پورے ملک میں اور کہیں نہیں آپ تو خود وہاں پر موجود ہیں ذرا ایک خاکہ کہیں گے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے لیکن ہم نے پہلے آپ کو کہا کہ میں کسی کو کرتیسائز تو کبھی نہیں کرتا ٹھیک ہے لیکن ان کے کلیم زبطی جگہ ٹھیک ہے گراؤنڈ ریالٹیز کو چھوار ٹھیک ہے گراؤنڈ ریالٹیز میں کام نہیں آئی کہ میں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ جو کام میں نے کیا اس کو کریں گے لیکن جو دھاوے کیے جا رہے ہیں اس حد تک وہ چیز نہیں اور اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کر سکتے تھے کیونکہ بہت پڑا مینڈیٹ کے پکے نے دیا تھا ٹھیک ہے پہ جائے دھرنا پولیٹکس کے اگر یہ وہاں پر بیٹھ کے کام کر لیتے تو میرے حال میں وہ میرے حال میرے حال میرے حال ٹھیک ہے بلکل 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 ٹھیک ہے پنامہ لیگز کا انجام کیسے دیکھ رہے ہیں سیاسی تجربہ بھی ہے اور ویسے بھی اچھے خاص انفرمیشن میرے حال میں یہ سوال جو ہے پرانہ کسی بھی ہو چکا ہے اللہ کی کانسی پنامہ لیگز is now a gone story پہل کوئی اللہ چاہم سے کتنی رہی اور جس طرح وزیرا ساتھ نے کہتا شروع ہوگی کہ میں ہر ایک چیز کہلتا ہوں اللہ کہ میرے ہاتھ ساتھ ہیں اگر کوئی میں تھاپت ہو گیا تو میں آتیار دوں ٹھیک ہے میں جو کہے گی یہ جو فیصلہ کرے گی کوئی کمیٹی بناتے جو فیصلہ کرے گی مجھے منظور ہوگا تو وہ پروسسز جا چکے ہیں گزر چکے باتیں باتیں آ چکی ہیں باتیں آمی باتیں باتیں کمیٹی کمیٹی پروس گی لیکن وہاں پر جی جی نے کہا آپ کو پاس ہے کہ آپ احباروں پر ریلائے کررہے ہیں اخباری تراشی بلکل اخباری خبر پر اگر پاس پروف ہے تو دیکھ چی اس میں دل بلکل ٹھیک ہے ساتھ بلکل اگر اگر مختلف چیلنجز ہیں لوڈ چیڈنگ کی بات کی جائے آج کل چونکہ سردیوں کا موسم ہے تو گیس کی بھی لوڈ چیڈنگ ہے اگر بات کی جائے دہشت گردی کی تو اس پر بھی کابو پایا گیا لیکن چیلنج تو حکومت کے لیے ہے تو اس حوالے سے نے دے کر اتجاز کر کے کبھی اسلام بات بند کر رہے ہیں کبھی رائیوین میں دھرنا دے رہے ہیں تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے مسائل حکومت کو کیا حکومت مدد پوری کر پائے گی پہلے 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 جو تارگیٹ ہے پرائیوریٹی ہے وہ ہے دہشت گلدی کا حق ہوگا دوسرا ہے جو انیلزی شاٹل چیزے بلکل اس کا حق مکر اور تیسرا ہی پانمی ہے ٹھیک آپ دیکھ لیں دہشت گلدی کا اللہ کے کرم سے بلکل تقریبا 80% سے جارہ خاتمہ کیا بلکل آپ دیکھنے نوٹشیڈنگ کا یہ وعدہ تھا کہ دوہزار اٹھان میں نوٹشیڈنگ نہیں ہوگی دوہزار اٹھان کے مطابق سی پیٹ کے جو آپ کے پاس پراجیٹ آرہے ہیں تیس گن تیس 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 ملو وارس ایلکٹرس تیس تیس جو سرپلس جو آپ کے رویرمنٹ ہے اس سے سرپلس ہو جائے بلکل تو انشاءاللہ وہ ادھا بھی پورا ہوگا اور جو اکانومی ہے ہم نہیں کہتے یہ ہمارا پینوینس ملو نہیں ورڈ وائی اچھ چکا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت سٹیبل فرنیشن ملو چکے اچھ 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 اور اسی کی وجہ سے آج آپ کے پاس لوگ دوڑو دوڑو کا انویسمنٹ کے لئے جا رہے ہیں چھیک ہے سی پیک پہ آپ کے پاس جتنی بھی ملک ہیں وہ انٹرنیشن وہ کہتے ہیں ہم سی پیک پہ کیسے انٹر کریں گے بلکل صحیح رشیہ نے بھی آفر کر دیا کہ ہم سی پیک میں آنا چاہتے ہیں بلکل صحیح یہ بڑا اللہ کے کرم سے ایسے اقزامات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے بغیر لوگ ایسی کچھ کام ہو رہا ہے اور کچھ ہم نہیں کیا بلکل صحیح پہلے ملک کی حالت دیکھنے بلکل صحیح سر مولانا فضل الرحمن صاحب جو کہ ہر دور میں اکثر عوام کا یہ کہنا آپ کی کیا رائے ہے یہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ تھی جب یہ جو آپ نے ذکر کیا جس کریسز کا انہیں سامنا پناہ مالک کرنا پڑا اسی سے دیکھ کچھ برا تھا انہیں کہ اب تو بس سب کچھ کلیر ہو گیا تو ان کے برے دن تو ختم اللہ کے کرم سے ہو گیا بلکل ایک سال تک چینیز پریزیڈنٹ کا دورہ صرف یہ جو ہے دھنک پارٹکس کی وقت سے دیلے ہو گیا اگر وہ ایک سال پہلے ہو جاتا تو آج سی بیک کاؤ تھی بلکل صحیح بہت کچھ ہو جاتا لیکن چاہیے درست آئیت بلکل تھی ریالائز کرلیں تو بڑا امپورٹنٹ پارٹی کے حوالے سے آصف علی زرداری صاحب واپس آئے ہیں بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا ان کا یہ کہنا ہے کہ میں کرپشن کے خاتمے کے لیے آئے ہوں بلاول بھٹو کی بات کی جائے تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بلاول تو بھی سیاست کے طالب علم ہے آپ کے پاس سیاسی اپروچ جو آئے وہ بہت ہی جمعت روٹ ہے اوکی انہوں نے اگر کسی کے ساتھ برا بات بھی گزرا ہے تو وہ اس کو دل میں لائک نہیں بیٹھے اگر زرداری صاحب کے ساتھ کچھ جفرنس بھی آئے تھی تو انہیں یا پیپنس پارٹی کے ساتھ جو گزرا تزا اور اس میں پچھر تھا اوکی 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 ہاری بالگرون میں نہیں گئی ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ بات بالکل آکے نہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا بات گزرا ہے اس میں تو بری بری بات ہے سوی کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ آپ بیٹھیں گے کیسے ہونے ساتھ ٹھیک ہے کہ اگر بیٹھے بیٹھے سانتار ہی کیا جاتا جہاں انہوں نے دیکھا کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے welkom کیا اسے اور انہوں نے کہ آجائیں اگر ڈیموکریسی کے لیے آپ ملک کی کچھ کچھ کنٹیویشن کرن سکتے ہیں صحیح بیٹھے بیلاوال کو انہوں نے بلکل ہر جان پر فیسیلیٹ کیا انہوں کے راستے میں روڑے نہیں اٹھتا ہے کہیں روکر نہیں ان کو جہاں بھی کہیں انہوں نے بیگ ینگ ماشاءاللہ پر ایڈیشن کچھ ایسے باتیں کی آدمی کو میند کرنا ہوتا ہے لیکن ملہ نواز ایسے استعمال کی ہے سیریس کبھی نہیں دیا بچہ بات رکھنے سٹارٹ کی ہے سیاست کی زندگی بلکل ٹھیک سر ناظرین ہمارے ساتھ اقبال زفر جگرہ صاحب تشریف فرمائے اور انہوں نے اپنی رائے دی مختلف پہلوں پر ان تمام چیزوں کو یقیناً یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ایک رائے ہے یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی آنے والے دنوں کے لیے خبر ہوتی ہے اس کے ساتھ کے اپنی مزبان تحمینا وسیم اور آج کے مہمانے خصوصی اقبال زفر جگرہ صاحب کو اجازت دیجئے خدا حافظ